آج کا ٹوپک ہے بھائی جیسا کہ ہم نے دیکھ کے پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ ڈیفرینٹ بیٹوین لینٹ بیم سی لیبل اینڈ لینٹر لیبل مطلب اس میں ہم جتنے بھی لیبل ہوتے ہیں اسٹرکچر کا بل سیہ تین ہی نہیں بلکہ اور بھی جتنے بھی لیبل ہوتے ہیں فور اگزامپل ایجسٹنگ گراؤنڈ لیبل نیچرل گراؤنڈ لیبل یہ سب کیا ہوتا پورا اس ویڈیو میں سمجھائیں گے تو اینڈ تک دیکھنا ہے بھائی پورے اچھے سے اس ویڈیو کے دیکھنا ہے تو سمجھ میں آئے گا کیونکہ سب سے زیادہ مہزر پرابلم کیا آتی ہے ہمارے فریسر لوگوں کو یہ تو جو جیسے کام کرنے ایک ڈیر سال بعد یہ سمجھ جاتے ہیں لوگ بٹ فریسر کی سب سے زیادہ پرابلم آتی ہے یہی پلینٹ لیبل اور سی لیبل لینٹر لیبل اس طرح کا جو لیبل ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایک جیسٹنگ گراؤنڈ لیبل کیا ہوتا ہے نیچرل گراؤنڈ لیبل کیا ہوتا ہے اور پھر اگر ڈرائنگ میں لکھا رہتا ہے نیچرل گراؤنڈ لیبل سے اتنا میٹر اوپر ہے یا ایک جیسٹنگ گراؤنڈ لیبل سے یہ ہے تو وہ لوگ نہیں کر پاتے ہیں یہ بہت زیادہ پرابلم آتے ہیں تو اسی لیے ہم لائے ہیں بھائی اس ویڈیو کو اچھے سے کیونکہ یہ ایک بندہ نے کمنٹ کیا تھا اسی لیے میں اس ویڈیو کو بنایا ہوں اور کوئی ریجن نہیں تھا اور میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں ایک سمجھ خود فریسر تھا تو میں اس بار آپ کو اس ویڈیو میں پوری اچھے سے کیلئر کروں گا تو اینڈ تک دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبھی چیز کو پڑھنے سبھی چیز کو پڑھنے سے پہلے پہلے ہمیں اس ڈرائنگ کو سمجھنا پڑے گا ڈرائنگ کو چلیے سمجھ لیتے ہیں اچھے سے ڈرائنگ میں آپ دیکھئے یہ والا پورشن فوٹنگ ہے اس کو بولتے ہیں پڑھنگ چھے اور یہ پڑھنگ سے اور اوپر تک قولم پیڈشٹل بولتے ہیں اس کو پیڈشٹل گھا اس کے بعد یہ والا پورشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلینٹ ہائٹ ہے نaa پلینٹ ہائٹ ہے ٹھیک کہ اچھے جگے اس کے اوپر یہ پلینٹت ہے ان madre砂 сказать 이걸 والے اس کو بولتے ہیں لینٹ ہیں اور اسی لیبل پہ اگر بیم ہے نا اگر اسی لیبل پہ اگر بنیم ہے پلینٹ لیبل پہ تو اسے کہتے ہیں پلینٹ بیم ٹھیک ہے اور اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے ایکچولی میں ابھی تو سیب فیگر آپ سمجھئے تھوڑا بہت اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے پلینٹ بیم سب سمجھاؤں گا وارٹر سیڈ ابھی نارمل سمجھا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈیفنیشن میں دکت نہ ہو تھوڑا بہت ریکال ہو جائے گا تو وارٹر سیڈ وارٹر سیڈ کیا ہوتا ہے وارٹر سیڈ یا ویدر سیڈ یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں اسے ہم چھجے کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں گے تو یہ تو وینڈو ہے وینڈو آپ کو پتہ ہی ہے گا فلورنگ آف ٹیرےس ٹھیک ہے کونک کونک یہ اوپر میں دیا جاتا ہے جہاں پہ سلیب رہتا تھوڑا سا اور آگے تک لکھالا جاتا ہے اسے کونک بولتے ہیں اور آر سی سی لینٹر لینٹل لینٹل آپ کو سمجھائے جائے گا لینٹل اچھے سے آر سی سی لینٹل کس لیے یوز ہوتا ہے سٹرنگ کورس کس لیے سیل کیا ہے یہ سب اچھے سے ڈیٹیل میں بتا جائے گا بس آپ ترہا فگر دیکھ کے سمجھ جائیے جیسے کی آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ٹائپ آف لیبل اندہ بیلڈنگز ٹھیک ہے یہ میزر لیبل ہیں انہیں آپ سمجھ گئے تو سب لیبل سمجھ جائیں گے بھائی اور باقی سب تو نورمل ہیں ٹھیک ہے یہی جو ہے کہ چھے جو لیبل ہوتے ہیں میزر ہوتے ہیں جو کام میں آتے ہیں باقی تو نورمل تھوڑا بہت ادھر ادھر رہتا ہے اس میں جو سب سے پہلے ہوتا ہے نیجرل گراؤنڈ لیبل اند سیکنڈ ون اس فلو فینیس لیبل ٹھیک ہے ایک جسٹنگ گراؤنڈ لیبل پلنٹ لیبل سیل لیبل ایک کچھ ڈرائنگ پھر سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی ڈرائنگ ہے سیم ہے وہ فرنٹ سے تھا یہ سائیڈ سے ہے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فاؤنڈیشن کانکریٹ یہ ہے اپنا فاؤنڈیشن یہ بیشمنٹ بیشمنٹ ہم لوگ بریکوار کے پلنٹ بیم کے نیچے رہتا ہے بیشمنٹ یہ اپنا پلنٹ پلنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فلور فنیش کے لیبل پہ بیم جو رہتا ہے اسے پلنٹ بیم بھی پہتا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے یعنی گراؤنڈ لیبل سے اوپر رہتا ہے بیم جو رہتا ہے پلنٹ بیم رہتا ہے وہ گراؤنڈ لیبل سے اوپر رہتا ہے بٹ یہ والا بھی پورسن مٹی کا اندر رہتا ہے ایک چیزی یاد رکھئے گا جو یہ تو گراؤنڈ لیبل سے اوپر رہتا ہے لیکن یہ بھی مٹی میں اس کو دھگ دے مطلب مٹی کے اندر ہی رہتا ہے یہ پلنٹ یعنی فلور فنیش لیبل جو ہوتا ہے نا بھائی فلور فنیش لیبل کے پاس جو بیم رہتا ہے نا وہ ہی پلنٹ بیم اس کو بولتے ہیں آپ کو ابھی ڈیٹیل میں بتا جائے گا پہلے لیکن یہ ڈرائنگ آپ سمجھ لیجے یہ سینڈ فلنیش یہ آپ کا ہے اگر بہت ہے بھی آپ کا فلورنگ ہے تو سیبنٹی فائی اس سے زیادہ نہیں رہتا ہے تو فیپٹی ٹو سیبنٹی فائی یہاں پہ آپ ڈائلز ڈیوز کرتے دکھتے ہیں فلور فنیش میں یا بہت لوگ کر دیتے ہیں سیم پلاسٹرنگ کر دیتے ہیں بہت سارا الگ الگ ٹائپ ہے جیسے اسکریٹ کونکریٹ کیونکہ آنے والے جمانے میں اسکریٹ کونکریٹ کی کام کی مطلب ٹیکنک اور جو وہ بہت زیادہ بڑھ جائے لگ بگ ہر ایک آدمی اسکریٹ کونکریٹ کیونکہ اسکر ایون رہتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیتے ہیں یہ ہے ڈیم پروف کورس جو ہم لوگ پلینت بیم کے اوپر دیتے لیکن ڈیم پروف کورس لیکن آپ یہ بھی دیان دیں بہت سارا جگہ پہ کیا ہوتا ڈیم پروف کورس نہ آپ کو جسٹ بیم پہ دیتے ہیں بیم پہ نہیں دینا رہتا بیم سے تھوڑا سا بریک ورک اٹھا کے پھر بریک ورک پہ دینا رہتا بیم پہ دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ڈیم پروف کورس ٹھیک ہے تو یہ چیز کا دیان دے پھر یہ دور ہوگی اپنا یہ لینٹر ہوگیا یہ بیم دکھر ہے یہ چھجا ہے یہ ہمارا بریک میشنری ورک روپ سلیب ویدر کورس اور پیرا فیٹ ٹھیک چلی ہم اس ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جیسے کی پہلا ٹوپک دیکھ سکتے نیچرل گراؤن لیبل تو نیچرل گراؤن لیبل ایکچولی ہوتا کیا ہے میں اس کو پورا ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں نیچرل گراؤن لیبل آپ گئے جب بھی آپ جمین خرید اپنا گراؤن لیبل مطلب کنٹرکشن کا کام ابھی نہیں ہوا جیسے ہم لوگ پہنچ جو سروے کرتے سمجھ جو گراؤن لیبل ہوتا ہے اسے ہم لوگ نیچرل گراؤن لیبل کہتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ایکجسٹن گراؤن لیبل ایکجسٹن گراؤن لیبل جسٹ اس کا مطلب الگ ہم لوگ کنٹرکشن کا کام چالو کر دیتے ہیں اور پھر کنٹرکشن کا کام چالو کرنے کے بعد فیلن کرتے ہیں جہاں پہ ہائٹ جہاں پہ رہتا ہے تو اسے کٹن کرتے ہیں تو ایک لیبل کرتے ہیں مطلب گھر بنانے سے پہلے ایک لیبل کرتے ہیں تو اسی کو لیبل کہتے ہیں جسے ہم لوگ سوٹ فارم میں ای جی ای ای کے نام سے بھی جانتے ہیں اب بات کرتے فلور فنیسنگ لیبل اور فنیش فلور لیبل دونوں سمی ہیں اس کو فل سے ڈی نوٹ کرتے ہیں جو فلور فنیس لیبل یعنی ف ایل جو ہوتا ہے میرے بھائی یہ کیا ہوتا ہے سب سے اوپری پار ہوتا ہے جو سب سے اوپری پار سرف ہوتا ہے جو ہم نے آپ کو سمجھ جو جو ٹائل لیبل ہوتا ہے جہاں پہ سکریٹ کون کرتے ہیں یا فلور کرتے ہیں تو فلور رنگ کے ایریا کو ہم فلور فنیس لیبل یا فنیس فلور لیبل کہتے ہیں دھیان رہی ہے جیسا کی آپ اس میں لکھا ہو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو میریمم اپنا فلور فنیس لیبل ہوتا ہے وہ پچاس سمیم سے اوپر ہونا چاہیے ملو کبھی بھی آپ فلور رنگ کروائے اپنا نارمل گھر کے لیے فلور فنیس پچاس سمیم اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہی پوائنٹ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کی جیو پوائنٹ مان کر ریفرین لیبل یہ سی سٹارٹ کرتے جو ہمارا ورٹیکل جیسے گھر کا ہائٹ اگر پوچھ رہے کہ آپ نے گھر کا ہائٹ کتنے اوپر بنایا سات میٹر اوپر آٹھ میٹر اوپر تو یہ ایک فلور فنیس لیبل ہوتا ہے جسے ہم لوگ ایک ریفرین مان کر اپنا میرا فلور فنیس لیبل سے دور کتنا اوپر رہے گا تو اس چیز کو فلور فنیس لیبل س ہی میزرمنٹ کرتے ہیں اور پھر بات کریں فلور فنیس لیبل س میزرمنٹ کی تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے اپنے کو جو ہمارا لیبل ناپ رہے نا بھائی اگر وہ دون میں فلور فنیس لیبل سے دون میں تو ہرمیس مائنس ملی کر رہے گا مائنس اتنا مائنس اتنا ٹھیک ہے تو اگر مائنس میں تو آپ سمجھ جیے فلور فنیس لیبل سے نیچے کا بات کر رہا اگر پلس میں تو فلور فنیس لیبل سے اوپر کا بات کر رہا ہے اب بات کر لیتے پلینت لیبل جیسا ہم نے بتایا تھا پلینت لیبل سیدھے سیمپل بھاس سمجھ جہاں پہ سوپر سٹرکچر یہ سب سٹرکچر ختم ہوتا ہے اور سوپر سٹرکچر سٹارٹ ہوتا ہے بیلڈن کا جہاں پہ ملتا ہے جو وہی ہوتا ہے جہاں پہ سب سٹرکچر ختم چال ہوتا ہے وہی ہوتا ہے پلینت لیبل اگر آپ سب سٹرکچر اور سوپر سٹرکچر کے بارے میں نہیں پتا ہے تو ہم لنک ڈسکریپسن میں دے دیں گے وہاں جا کے فورا جا کے سمجھ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ سہ جنہیں آپ کو جان نہیں ہوگا اگر سی بل انجنیئر آپ کو بن لیبل ہے ڈیم فرو کورس دیا گیا یہ اپنا فلور فنیس لیبل تو جو اپنا گراؤن لیبل ہے فلور فنیس لیبل سے ہائٹ کو ہی پلینت ہائٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ اگر بیم ہے تو پلینت بیم کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے سمجھ بٹ اچھا ہم لوگ گھر بنانا چاہ رہے تو سی لیبل دینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وینڈو کا بہت special ٹائپ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ bottom of the وینڈو پہلے ہم سی لیبل دے دیتے اس کے بعد وینڈو اوپر رہتا ہے مطلب وینڈو ویڈیو ڈال سکھا ہوں سی لیبل کا بارے میں جا کے آپ دیتے میں دیکھ سکتے سی لیبل ہوتا کیا ہے وہاں پہ clear سمجھ گیا ٹھیک ہے بس اس میں اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ وینڈو اسی پہ ریشت رہتا ہے اور جو اپنا سی لیبل ہوتا ہے وہ یہ آپ کو دیکھ رہ ریٹ یہ ہی ہے سی لیبل یہ وینڈو کے آرمیشن نیچے ڈالا جاتا ہے یہ آپ کا 100 سے 150 تک کرتا ہے جنرل سو کا ہی رہتا ہے یہ جیسے یہ 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 اور یہ یہ بوٹم میں آکھ مطلب اس ٹائپ کا کچھ رہتا سٹرکچر اس ٹائپ کرتا ہے اگر ہم سائیڈ کی بات کریں تو یہ پہ رہتا ہے ہنڈر ایٹ اور یہ ہاں پہ رہتا ہے پچھتر یہ دینا چاہتے دے سکتے نہیں دینا چاہتے تو نہیں دے سکتے اس میں کوئی جروری نہیں ہے جو میزر بیلڈنگ جہاں پہ آپ سائیڈ پہ کام کریں گے اگر بڑی بیلڈنگ سہ تو اس سی لیول پروائیٹ کیا جاتا ہے دیکھو لینٹل لیول جو ہوتا ہے یہ بہت سیمپل ہوتا ہے اب لینٹل لیول کہیں پر بھی اگر فلور فنیس لیول سے آپ اوپر جا رہے ہیں ٹھیک کہیں پر بھی آپ کو ہوریزنٹل میں بیم مل گیا میں سلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں ایڈ بوٹم آف سلاب مطلب ایڈ بوٹم آف روپ اور ٹاپ آف فلور فنیس ٹاپ آف فلور فنیس آف بوٹم آف روپ سے بیچ میں کہیں پر بھی ایک ہوریزنٹل وے میں آپ ٹاپ آف ڈور آف وینڈو کے اوپر کرتے ہیں برک ورڈ کی سٹارٹ کرنے کے لیے کیونکہ آپ وینڈو لگانے کے بعد برک ورڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک طرح کا لنٹر بھیم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر برک چالو کرتے تو تک کیو فر واشن دیس ویڈو سبسکراب شیر اور لائک